یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مارچ دو ہزار بائیس کی دو تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد یوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچمہ عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے پیدا ہونے والی مزاہمت اور عوامی غم غصہ سے گھبرا کر وزیر علی خالد خرشید اور تمام وزیر سلام آباد اور دبائی بھاگ گئے ہیں اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے تمام دفتر سنسان پڑے ہیں یہاں تک کہ کوئی سیگریٹری یا ڈیریکٹر لیول کا افسر بھی اس وقت گلگت کے دفاتر میں موجود نہیں ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے وزیر علی کو بائی پاس کر کے عوامی دباؤ کی جڑواں وجہ سے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی اسمبلی کے چنیدہ وزراء کے اسلام آباد میں ہونے والے اٹھائیس فروری کے اجلاس میں بلتستان عوامی پارٹی کی طرف سے سینٹ میں جمع کیے جانے والا آئینی ترمیمی بل مسترد کر دیا گیا ہے اور بل کی واپسی تک ابوری صوبہ کے کسی بھی کنسلٹیٹیو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پٹواریان اور گرداوران اسوسییشن نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے پانچ مارچ تک علامتی یعنی ٹوکن اور چھے مارچ سے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شروع ہونے والی فلور ملز کے خلاف کھرمنگ میں سکردو کارگر روڈ پر جاری دھرنا دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے مظاہرین اور قائم مقام ڈپٹی کمیشنر کے درمیان نگوسییشنز ناکام ہونے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں بجلی کے محکمہ کے ملازمین کو رزق الاؤنس نہیں دیا جا رہا بلتستان ریجن میں بجلی کے محکمہ کے ملازمین زندگی کی تمام تر سہولتوں سے محروم ہیں اور کئی ملازم دورانے ڈیوٹی حفاظتی کپڑے نہ پہننے کی وجہ سے اپنی جان گواں بیٹھے ہیں اور کئی معذور ہو چکے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھمبر اور گرد و نوا کے علاقوں میں ٹیلی نور کی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے جبکہ شہریوں نے ہزاروں روپے کے پیکج خرید رکھے ہیں مقامی لوگوں کا بیرون ملک اپنے محنت کش عزیزوں سے رابطہ کرنا اب ممکن نہیں رہا پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر کے شہر راولہ کورٹ میں کمیشنر آفس کے باہر جمہور کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جمہور کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے دھرنے کو ساتھویں دن ہو گیا ہے جمہور کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر سمد شکیل نے پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے ہر کالج میں طالب علموں کو دھرنے کے حق میں علامتی یعنی ٹوکن ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے اٹھائیس فروری کو رات نو بجے پنجگور میں چیتکن میں دستی بم سے حملہ کر کے ایک پاکستانی مردود فوجی کو ہلاک جبکہ دوسرے کو شدید زخمی کر دیا ہے اسی طرح بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے اواران میں جھاؤ میں زمین دوز بم لگا کر حملہ کیا جس میں دو پاکستانی مردود فوجی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے اعتجاج کرنے والے طالب علموں پر پولیس نے اچانک لٹھی چارج کر دیا جس سے کئی طلبات زخمی ہو گئے بلوچ طلبہ میسنگ پرسنس کی بازیابی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد میں اعتجاج کر رہے ہیں یوکرائن میں فسے پاکستانی طالب علموں نے عمران خان سرکار کی طرف سے بے یاروں مددگار چھوڑنے کے بعد بارڈر پار کرنے کے لیے پاکستانی طالب علموں نے بہارتی جھنڈے لگا کر بارڈر پار کیا ترپٹی شریواستوہ نے اپنے یوٹیوب چینل پر خبریں دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اور نائجیریا کے کچھ طالب علم ایسے بھی ہیں جو اب بھارتی طالب علموں کو بارڈر پر لوٹنے میں ملوث ہیں ادھر پاکستانی طالب علموں نے بارڈر پہنچنے کے لیے پاکستانی سفارت خانے کے برگیڈیر رزوان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستانی طالب علموں کو بس میں بٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے اور بعد میں پولینڈ کے بارڈر سے سینکڑوں میل پیچھے اتار دیا طالب علم ساٹھ کلومیٹر پیدل چل کر پولینڈ کے بارڈر تک پہنچے اور اب وہاں فسے ہوئے ہیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں آج ووٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمزیو برزا کو اجازت دیجئے